اسلام علیکم یہ جنیزلین وائٹ کی فیمیل ہے جو کہ صحت کے اعتبار سے ٹھیک ہے موسم بھی ٹھیک ہے اور یہ مادہ ہیٹ پر بھی ہے لیکن یہ میل کو جو ہے الاؤ نہیں کر رہی کہ میل اس کو میٹ کر سکے تو یہ بھی عبداللہ اس کو فورس میٹ کروائے گا یعنی عبداللہ اس کو زبردستی کروائے گا یعنی بعض ایک مادہیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ سیکلوجیکل کوئی ایشو ہو سکتا ہے جو کہ ہیٹ پر بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کسی میل کو الاؤ نہیں کر رہی ہوتی اور بہت کم مادہیں ایسی ہوتی ہیں یعنی سو میزے شاید دو تین مادہیں ایسی ہوں تو ابھی عبداللہ اس کو ربر بینڈ کے ذریعے ایسی پوزیشن اس کی بنائے گا کہ فورس میٹنگ جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے ممکن ہو پائے گی تو عبداللہ کیسے یہ ربر بینڈ استعمال کرتا ہے یہ آج انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں گے یہ ربر بینڈ کو دکھائیں گے ربر بینڈ دو ہیں دو ربر بینڈ ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس کو اگر ویسے ہی نظر ڈالیں تو یہ مادہ کی جو پوزیشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ ٹیل یہ ربر بینڈ جو ہے یہاں ایک بینڈ یہاں پہ آ جاتا ہے اور ایک بینڈ جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتے اس ٹیل کے ساتھ اس ٹیل کو وہ اوپر کی طرف پوش کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آٹومیٹیکل ایک پوزیشن بن جاتی ہے مادہ کی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کس طرح فرق پڑتا ہے آیا جلدی یہ کروس ہوتی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں زبردست طریقے سے کروس ہو گئی ہے بیسے نارملی ہم ایک وقت میں ایک فیمیل کو میڈ کرواتے ہیں لیکن صرف دکھانے کی خاطر کہ دوسرے میل کے ساتھ اگر چھوڑتے ہیں تو دوسرے میل کے ساتھ بھی آسانی سے یہ کروس ہو سکتی ہے تو عبداللہ اس کو ادھر لیاؤ اب یہ دیکھیں یہ میل ہے اس کے ساتھ بھی چیک کریں اس کو پرے گئے مجھے مجھے موسیقی تو یہ پوزیشن اس کی صحیح نہیں ہے عمومی طور پہ اکثر نر اگر پراپر جگہ نہ ملے تو کسی بھی جگہ پہ اٹیمٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ دیکھیں اس کو رکھ دیئے اور اب چیک کریں سکسسفل طریقے سے میٹنگ ہو گئی ہے تو اس طریقے سے آپ ماداؤں کو زیادہ اچھے طریقے سے آسانی سے آپ میٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا دھیر سر خیال رکھئے گا اللہ حافظ